خودنے حسنورا کے بعد میں نے جیس آیتِ قریمہ کی تلاوہ کا شرح حاصل کیا قرآنِ قریم کے نوے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانی علی شان فَأَسَلَّنَا عَلَيْهِمُ الْتُوْحَانَ وَالْجَهَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْضَفَادِيَا وَدَّوَا آيَابِكُ فَالصَّلَا یہ آیتِ قریمہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے مطالب نازل ہوئی اور اس آیتِ قریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر کس کس طریقے کے عذاب نازل کیے اللہ نے اسے قرآنِ قریم کے بیان پروایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے جب بھی اپنے نبی کو بھیجا اپنے رسولوں کو بھیجا اور دنیا نے جب بھی اپنے نبی اپنے بے امبر اپنے رسول کی باتوں کو انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوم کے اوپر پھر جو ہے وہ اپنا عذاب جو ہے وہ نازل فرمایا ہے قرآنِ قریم کے اندر کموں بیش 26 بے امبروں کا ذکر ملتا ہے قرآنِ قریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 26 نبیوں کا ذکر کیا ہے حالانکہ دو لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش امبیاء اکرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے لیکن قرآنِ قریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کموں بیش 26 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے اور قرآنِ قریم میں سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا ذکر آیا ہے تو وہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے قرآنِ قریم کے اندر سب سے زیادہ کسی نبی کا ذکر کیا گیا ہے کسی امبیاء کا کسی نبی کا ذکر آیا ہے تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآنِ قریم کے اندر 32 مقام پر اللہ نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور قرآنِ قریم کے میں نے جو آیتِ قریمہ پڑھی ہے اس آیتِ قریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کو بنوایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کس کس طریقے کے عذاب کو جو ہے وہ نازل فرمایا ہے آپ تاریخِ انبیاء پڑھیں گے اور انبیاء پڑھیں گے اور انبیاء پڑھیں گے گے ادھائیں گے اس کا واہر مقصد یہ تھا کہ جب جب لوگوں نے اپنے نبی کے اپنے رسول کے باتوں کو انکار famoso کیا ہے اللہ نے ان کے اوپر عذاب کو نازل کیا ہے اب پڑھیں غش режے اللہ نے حضرتِ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کو نازل کیا حضرتِ شیس علیہ السلام کی عما پر اللہ کس اوایا حضرتِ نوح علیہ السلام کی عما پر اللہ کس اوایا حضرت سمود علیہ السلام کے عمد پر اللہ کا عذاب آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عمد پر عذاب آیا محصد صرف ایک تھا کہ ان کی قوم نے ان کی باپوں کو انکار کر دیا ان کی نافرمانی کرنے لگے اللہ نے اس قوم پر اپنے عذاب کو نازد کر دیا آجا ہم تھی زندگی کا جائزہ لے ہم اپنے کردار پر اپنے کریکٹر پر نظر دالیں دنیا میں کموں پر اس دو لاکھ چوبیس ہزار انبیاء زنیاں کے اندر تشریف کھائے ان پر جو عذاب نازد کیا گیا اور باٹھ میں محصد یہ تھا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کے باپ کو ماننے زندگی کر دیا اپنے نبی کے فرامیر سے ہٹ گئے دے اس لئے اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازد کیا آج ہمارا حل کیا ہے کیا ہم اپنے نبی کے فرمان پر جو ہے مقائم ہے کی نہیں ہے ہم اپنے نبی کے فرمان پر عمل کر رہے کی نہیں کر رہے ہمارا عمل جو ہے وہ نبی کے فرامین کے مطابق ہے کی نہیں ہے ہم اپنے زندگی پر نظر دالیں گے تو ہماری زندگی سے یہ بات بلکل آیا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک لما بھی نبی کے فرمان کے مطابق نہیں ہے ہماری زندگی کا ایک وقت بھی نبی کے فرامین کے مطابق نہیں ہے ہماری زندگی کا ایک منٹ بھی جو ہے وہ نبی کے پراوین کے بدا بھی نہیں ہے فلحبہ عزاب اللہ کیوں نہیں آ رہا ہے اللہ کا عزاب ہم پر کیوں نہیں ناصر ہو رہا ہے حضرت مدع علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کی باپ پرمانے سے انکار کیا اپنے نبی کے فرانیر سے ہٹے اللہ کا عزاب آیا حضرت سمود علیہ السلام کی عمد اپنے نبی کے فرانیر سے ہٹی اُوپر اللہ کا عزاب آیا حضرت حود علیہ السلام کی امت اپنے نبی کے فرامین سے ہٹی ان پر اللہ کا عذاب آیا لیکن ہمارے اوپر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے ہم بھی تو نبی کے فرامین پر عمل نہیں کر رہے ہیں ہماری زندگی کا بھی تو کوئی جہاں نبی کے فرامین کے مطابق نہیں ہے ہم پر اللہ کا کیوں نہیں عذاب ہو رہا ہے تو تعالی کریم نے اس کا بھی جواب عطا کیا ہے تعالی کریم نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ تم پر امت محمدیہ پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں ناجر ہو رہا ہے قرآن کریم کا فرمان وَإِذَا قَالُ اللَّهُمَّ اِمْكَانَ حَادَ رُوَ الْحَقُ مِنْ اِمْ بِكَانَ لوگوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ قرآن حق ہے قرآن میں تیرا فرمان حق ہے جو قرآن کو نے بھیجا ہے قرآن کا فرمان اگر حق ہے واقعی میں یہ تیری طرف سے آیا ہے تو ہم اس کا تو انکار کر رہے ہیں ہم کو نہیں مان رہے ہیں ہم جو تیرے رسول کی بابوں کو نہیں مان رہے ہیں فَآمْ فِرَ عَلَيْنَ حِجَارَ قَنْ مِنَ السَّمَانَ تو پھر ہم پر آسمانوں سے جو ہے وہ پتھروں کے بالی شر ابھی تیلا بھی عذابِن علیم اور ہم پر دو دردنام عذاب کو نازل کر یہ کوئی قرآن مکہ کا کہنا ہے اللہ سے وہ نے کہا تا ہے اللہ اگر ہم تیرے قرآن کو نہیں مان رہے تیرے رسول کے حقوں پر ہم نہیں عمل کر رہے ہیں پیرے رسول کی طاقوں کو ماننے سے ہم انکار کر رہے ہیں تو فَآمْ فِرْ عَلَيْنَ حِجَارَ قَنْ مِنَ السَّمَانَ اللہ کو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بانش کر ابھی تیلا بھی عذابِن علیم اور ہم پر دردنام عذاب کو نازل کر تو اللہ دبارک بطالہ نے کیا ہی خوبصورت جواب نہ پروایا اللہ نے فرمایا اے لوگوں میں چاہتا ہوں کہ تمہارے درمیان میں عذاب اتانو میں چاہتا ہوں تو پر میں عذاب کو نازل کرو لیکن فَآمْتَ فِيْهِمْ میں کیسے تم پر عذاب نازل کرو اس لیے کہ تمہارے درمیان میں میرا محبوب جلوا کر رہے ہیں تمہارے درمیان میں میرا حقیب موجود ہے تم پر عذاب اس لیے نہیں نازل ہو رہا ہے اس لیے کہ تمہارے درمیان میں میرا محبوب جلوا کر رہے ہیں موسیقی